آج سے چوہتر سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان کے بانی قائد آزم محمد علی جنہ نے بتا دیا تھا کہ وہ اس خطہ ارز کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب ذات یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں آپ دنکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی معنوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے کیا آج کا پاکستان جنہ کا پاکستان ہے کیا واقعی اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کو اس کے مذہب، ذات پات اور رنگ و نسل کے امتیازات سے مبرہ برابری کے حقوق اور تحفظ حاصل ہیں پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کی اس وطن عزیز کے لیے کی گئی انگنت خدمات سے سب واقع ہیں خواہ و تعلیم کا شعبہ ہو یا صحت کا ملک کا دفاع ہو یا قانون اور انصاف کی بالا دستی پاکستان کے غیر مسلم شہریوں نے ہمیشہ اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور کسی طور سے بھی اپنے مسلمان ہم وطنوں سے پیچھے نہیں رہے مگر افسوس کی بات ہے کہ سات دہائیوں کے طویل عرصے کے بعد بھی ہم ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنے میں ناکام رہے ہیں جو جنہ کی ویجن کی اکاسی کرتا ہو جنہ ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے جہاں ہر شہری کی پہچان پہلے ایک پاکستانی کے طور پر ہو نہ کہ اس کے مذہب یا مسلک سے ہمارے معاشرے میں بڑھتیوی ادم برداشت مذہبی انتہا پسندی اور لا قانونیت نہ صرف اقلیتوں کے لیے بلکہ اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کے لیے تشویش کا باعث ہونی چاہیے جب تک ریاست پالسیوں کے اطلاق میں امتیازی سلوک برتے گی ہم کبھی بھی یقینی طور پر یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ پاکستان میں ہر شہری کو برابر کے حقوق میسر ہیں اور وہ مکمل طور پر محفوظ ہے جناہ کے پاکستان میں مذہبی تاثب کم سے نقلیتی بچیوں کی جبری شادی اور تبدیلی مذہب اور توہین مذہب کے قوانین کے غلط استعمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہم سب پاکستانیوں کو ایک ایسے معاشرے کو بنانے میں اپنا فعل کردار ادا کرنا ہوگا جس میں قانون کی پاسداری ہوگی اور ہر شہری ریاست کی نظروں میں حقیقی معنوں میں برابر ہوگا ہمیں اپنے معاشرے میں برداشت اور بین المذہب بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا تاکہ ہم مذہبی تفریق سے بالاتار ہو کر اپنے اس پاک وطن کی ترقی کے لیے یک جا ہو کر محنت کر سکیں اور ہماری آنے والی نسلیں حقیقی معنوں میں آزادی کی فضاء میں سانس لے سکیں پاکستان زندہ بات